جناب مہینے کا آخر بکرا اور مرگا تو گھر میں ہے نہیں تنخواہ ختم اور کڑھائی کھانے کا دل کر رہا ہے اب کیا کریں انڈا کڑھائی بنا لینا انڈا کڑھائی بہت مزیدان بنتی ہے آئیں شروع کر لیں سب سے پہلے تو آپ نے ایک عدد بیس تیار کرنا ہے ٹاماٹر ایک ہری میرچ یعنی دو ٹاماٹر لے لیں ایک ہری میرچ لے لیں اور اس کے اندر ہی ایک دو جویں لیسن کی ڈال دیں اور تھوڑی سی عدد اس سارے کو آپ نے گرائنڈ کر لیتا ہے گرائنڈ کر کے آپ کے سامنے یہ بیس تیار ہو جائے اس کے علاوہ اوملیٹ میں ڈالنے والی پیاز جسرا سے ہوتی ہے وہ لے لیں آپ ہری میرچ لے لیں ایک دو تھوڑا سا دھنیاں ڈالے گا اس کے علاوہ عدد اوپر گارنش جسرا کڑھائی پہ ہوتی ہے وہ ہو گئی اور اس کے علاوہ دو انڈے اب ہم شروع کرتے ہیں پین کے اندر تھوڑا سا آئل ڈال لیں اور اس کے اندر جو آپ نے ایک درمیانی پیاز چاپ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا ہلکا بلکل لائٹ سا براؤن آپ نے کرنا ہے تاکہ یہ مسالہ تھوڑا سا اس کے اندر رہ جائے امومن یہی ہوتا ہے کہ میں نے ایکچلی یہ ریسپی خود ہی نکالی تھی کہ ایک دفعہ بہت دل کر رہا تھا کہ کڑھائی کھاؤں لیکن گوشت کھانے کا دل نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ انڈے کے ساتھ کڑھائی کریا ٹرائی کیجئے اور پس ادر ہی مجھے یہ آئیڈیا آیا اور پھر میں نے بنائی تھی تو مجھے بہت مزے کی لگی میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ بلکل ہلکا سا براؤن ہوا تھا پیاس تو میں نے اس کے اندر یہ ٹرماتو پیسٹ جو ہم نے تیار کیا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب آپ اس کو تھوڑا سا کیونکہ ٹرماتو تھوڑے کچھے ہوتے ہیں ان میں پانی بھی ہوتا ہے تو آپ نے پانی بھی تھوڑا سا ڈرائے کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا ہم اس میں فرائے کریں گے جس طرح کڑھائی میں آپ ٹرماتو کا پانی تھوڑا ختم کرتے ہیں کچھا پان ختم کرتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کا پیسٹ بھی رہے تو بہرکل اسی طریقے سے ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک ہمارا ٹرماتو کا پانی ختم ہو گیا ہے اور آئل تھوڑا اوپر آ دیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے لال میرچ وہ میں نے تھوڑی سی اس کے اندر ڈال دیئے تقریباً ون تھرڈ ٹی سپول اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کے اندر ڈال کر دیں گے تھوڑا سا نمک اور بس یہ دو چیزیں اس کے اندر ڈالیں گے یہ میں ٹالنے لگی ہوں آپ اس کے اندر ڈال کر دیا اور یہ ڈال کرنے کے بعد آپ اس کو مکس کریں یہ جناب آپ کی قرائی تیار ہو رہی ہے انڈوں کی قرائی ہے بہت مزا ہے گا آپ اس کو انجوائے کریں گے اور جھٹ پر تیار بھی ہو جاتی ہے اچھا اس میں آپ دھیان رکھئے گا کہ بہت زیادہ ڈال کو آپ نے ڈرائی نہیں کر دینا بہت زیادہ ڈرائی ہو جائیں گے تو قرائی آپ کی اکنی مزے کی بنے گی نہیں اچھا اب یہاں پر ہم کیا کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تھوڑا سا یہ اب تیار ہو گیا ہے ہمارا مسالہ تو یہاں پر آپ نے وہ جو دو انڈے آپ نے رکھے ہوئے تھے وہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا اور اس کو یہ بھون لیں بس یہ دیکھئے پانی ختم ہو گیا ہم نے تھوڑی سا جگہ بنائی انڈوں کے لیے بیچ میں اور یہاں پر ہم دو ادد انڈے یہاں پر ہم ڈال دیں گے اچھا انڈے ڈالنے کے فوراں بعد آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا تھوڑا سا انڈا نیچے سے بننے دیجئے گا تھوڑا سا نیچے سے پک جائے پھر ہم اس کو مکس کریں گے اور یہ اپنے کام آہستہ آہستہ کرنا ہے بہت تیزی سے اس کو مکس نہیں کریں گے کیونکہ انڈا بننا چپک جاتے ہیں آہستہ آہستہ آپ اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں جہاں جہاں سے ہوتا جا رہے ہیں ہم تھوڑا سا اس کو مکس کرنا شکر رہے ہیں بعد میں آپ اس انڈے کی زردی بھی توڑ دیں گے یہ کافی نیچے سے بن چکا ہے اب ہم یہ انڈے کی زردی بھی توڑ دیں گے اس کو بھی تھوڑا تھوڑا پین پر پھلا لیں تاکہ وہ بھی جلدی سے اس کے اندر مکس ہو جائے اور پک جائے یہ واقعی میں اس کے اندر ٹیسٹ آپ کو کڑائی کائے گا کیونکہ ہم نے اس کے اندر لہسن اور ادرک جب ہم نے ٹرماتر کا پیسٹ تیار کرے تھے تو اس ہی کے اندر مکس کر دیا تھا ہری میریچ بھی اس کے ڈالی تھی کہ تھوڑا سا اس کا فلیور آج ہے تو یہ آپ نے بنا دیا اب آپ کا almost تیار ہے تھوڑا سا دھنیا جو ہے وہ میں پہلے اس میں مکس کر رہی ہوں کیونکہ مجھے دھنیا کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت مزے کا لگتا ہے میں نے تھوڑا سا دھنیا پہلے اس میں مکس کر دیا اور آپ دیکھیں برکل ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا مکس کرتے رہیں گے اور جناب almost آپ کی کڑائی ہو گئی ہے تیار آپ دیکھنے کہ کہیں پر انڈا کوئی تچہ تو رہ نہیں گیا بچ میں کیونکہ وہ بلکل مزے کا لگتا ہے یہ آپ کی کڑائی تیار ہو گئی آپ نے چھولا بند کر دیا اور اب آپ اس کے اوپر گارنشن کر دیا یہ ڈالا ہم نے اس کے اوپر دھنیا اس کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر ڈال دی ہری مرچیں اور ہم نے اس کے اوپر ڈال دی ادرگ جسرا کے کڑائی پہ تکتی ہے اور آپ کی انڈا کڑائی ہو گئی ہے تیار زبردست بنائیں انجوائے کریں آج ویسے بھی 29th family بس پہ آنے ہی والی ہے پھر انشاءاللہ گوشت کی کڑائی بنائیں گے شکریہ